اسلام علیکم ناظرین میں ہوں لیڈی فریان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ببکی کبیوز جس کھیت سے دہکا کمی اسر ناہ روزی اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو ملک پاکستان میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا آٹے کے حصول کے لیے لمبی کتالیں لگ گئیں غریب دو روک کی روٹی کو تلس گئے ملک پاکستان ایک ذریعی ملک ہے جس کے ستر فیصہ سے زائد عبادتی دراج سے وابستہ ہے پھر بھی آٹے کا اس قدر بہران سمجھ سے بالہ در ہے اوکاڑا سے سینئر صحافی رو سعید جمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے رو سعید بتائیے گا اوکاڑا میں آٹا کی فرامی کے مطلق کیا صورتحال ہے کیا اوکاڑا میں آٹا مل رہا ہے ایوان کو جی ایڈی فریان سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور اس کے بعد بلکل صورتحال ایسی ہے کہ جو یہ اوکاڑا کے ساتھ ملکدہ چوک لگتا ہے سٹیشن ہے وہاں پہ آٹے کی بہت بری صورتحال ہے اس کے گرد و نوہ میں آٹا بلکل نہیں مر رہا ہے اور غراف روشی بلکل آروج پر ہے نہیں یہ ملکدہ چوک ہے جو رو سعیدی جب آپ بتائیے جو ملکدہ چوک ہے یہ اوکاڑا کی حدود میں آتا ہے جی یہ بلکل ہے نہیں فریاد یہ جو ملکدہ چوک ہے یہ تھانہ شابور کی حدود میں بھی آتا ہے اور یہ اوکاڑا کینٹ کی بلکل بیک سیڈ پر ہے اور ایک یہ قصبہ نمائے بہت بڑا قصبہ ہے ملکدہ چوک اس کے آس پاس تقریباً کوئی تیس سے پینتیس دیہات آتے ہیں اچھو ہاں جی وہاں پہ ایسا ہے کہ سبزیاں اور یہ جو آج کل چیکن گوشٹ ہے یہ بلکل غریب کی پہنچ سے بلکل دور ہو چکا ہے اور یہ جو آج کل پرائز کنٹرول مسٹیٹ وغیرہ ہیں وہاں پہ آتے بھی ہیں آ کر منتلیاں وغیرہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بس صرف فلاف بلکل فلاف ہو چکا ہے اور گراہ فروشٹ تو اتنے دھڑے سے ہر چیز بیج رہے ہیں کہ کسی کو کسی کا ڈر خوف ہی نہیں ہے اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ غریب ہے وہ دنبی دنبی کتاروں میں لگے ہوتے ہیں سبح تقریباً اتنی سردی میں چھ ساڑے چھ بجے آتے ہیں دکان دار وہاں پہ آکے دس بجے دکان ہے وہ اپنی اوپن کرتے ہیں لائنیں تقریباً اتنی نمبی ہو چکی ہوتی ہیں سر وہ جو شفارشی لوگ آتے ہیں ان کو وہ آٹا بغیرہ کچھ ایک دو تھہلے تین تھہلے دے دیتے ہیں اور جو بقایا جات جو غریب یا بلکل مزدور طبقہ ہے جو اصل حق ہے اور جو بلکل بڑے ہیں ان کو وہ آٹا میسر ہی نہیں آتا ہے روسائی صاحب یہاں پہ بتائیے گا روسائی صاحب بتائیے گا کہ آٹا ملنی رہا ہے یا مہدہ مل رہا ہے یہ بتائیے گا مجھے یہ جو آٹا مل رہا ہے بلکل جو شفارشی لوگ ہیں ان کو تو آٹا دے دیتے ہیں مگر جو غریب لوگ ہیں ان کو آٹا وہ مہنگے دام افروف کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ جو شفارش ہیں چوہ پرچی وغیرہ لے جاتا ہے ہیں ان کو تو گورمنٹ کی ریٹ پر ایک یا دو تھلے دے دیتے ہیں اصل میں دکاندار یہ کام کر رہے ہیں کہ جو تھیلوں میں آٹا جاتا ہے وہ دوسرے تھیلوں میں ڈال کر مہن گا وفروف کر رہے ہیں ہاں یہ ایسے حالات ہیں کہ یہ سرکاری تھیلوں میں آٹا ہے وہ بالکل ان سے نکال دیتے ہیں جو وہ تھیلے اٹھے ان کو جلا دیتے ہیں اور یہ سب مسٹیٹ کے علم میں بھی ہوتا ہے اور یہ جو آدارے جاتے ہیں ان کے علم میں بھی ہوتا ہے مگر وہ اپنے بیسے لے دے کے سب کچھ معاملہ ماف کر کے چلے جاتے ہیں یہ جو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ صرف دکاندار ہیں جو کہ آج کل پرچیاں بنوالیتے ہیں کہ ہم سرکاری ریٹ پر آٹا دیں گے کیونکہ یہ اکھاڑا کی حدود سے دور ہے تو یہ آٹا کو وہاں لے کے جاتے ہیں بغیدہ طور پر گورمنٹ ریٹ پر لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے رات کو چھپا کے وہ آٹا بوریوں میں بھر لیتے ہیں اور جو سرکاری جو ان کی ہوتے ہیں نا ٹھیلے وغیرہ ان کو وہ کہیں دور پھینکاتے یہ جلا دیتے ہیں ایسے کرتے ہیں اور مہنگا ترین آٹا فروس ہو رہا ہے گریب آدمی تو بلکل دور ہیں آٹا میسر ہی نہیں آ رہا تو اس پر ایکشن کروایا جائے کچھ نہ کچھ ہے نا یہ ڈیپٹک میشن اکھاڑا کو بھی ایکشن لینا چاہیے ایسی کو لینا چاہیے یہ مسید اگرہ آتے ہیں ان کو لینا چاہیے بہت شکریہ رہا سید انجن صاحب کا کہنا تھا کہ بڑا کنواہی علاقہ ملکتہ چونک وہاں پر آٹا سرکاری جو دکاندار لے کے آتے ہیں اس کو پرائیوٹ تھیلوں میں وہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں اس کو مہنگے داموں پرائیوٹ ریٹ پہ وہ بھی سفارشی لوگوں کو فروکس کیے جاتا ہے جبکہ عام جو غریب ہیں ان کو ان کی لمبی لائنیں لگا دی جاتی ہیں اور لمبی لائنوں میں صبح سے لے کر شامتہ فاتین بچے ایون کے بڑے لوگ بھی واپس لیلوں خوار ہو رہے تھے رہے خوار ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی آٹا کی پرامیز ہے وہ بھی پوری نہیں دی جاتی لہذا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیپٹی کمیشنر اکوڑا کو ایکشن لینا ہوگا ڈیپٹی صاحب کو اپنے آفیس سے باہر نکلنا ہوگا باہر جا کر عوام کا حال دیکھنا ہوگا حضرت عمد جیسا کوئی کردار نبانا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ قرآن کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو مجھے حساب دینا ہوگا ڈیپٹی کمیشنر اکوڑا سے درخواست ہیں چھوٹے پچھے سامنے کے آتے ہیں ان کو آٹا میسر نہیں آتا لہذا ڈیپٹی کمیشنر اکوڑا کو ایکشن لینا ہوگا